ناظرین اس وقت موجود ہیں لیجنڈ ایکٹر فردوس جمال صاحب کی رہائشگاہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بیٹے بازل فردوس جب خبر یہ چلی تھی میرے والد صاحب کے حوالے سے کہ ان کو کینسل ڈیاغنوزڈ ہوا ہے تو ہمارے لئے تو ایک بینگ فیملی بڑا ایک شاکنگ نیوز تھی ان میں میں نے دیکھا ایک جذبہ دیکھا میں نے کہ میں اس سے لڑوں گا اسے ایک آسپیلل سے آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں شاکت خانہ ہم جب گئے وہاں پہ تو ہمیں تو نہیں پتا تھا ہم کے پروسس کا کیا ہے ان کا سو اس میں ہمیں انہوں نے ٹیسٹوں میں لگا دیا ایسر یہ پتا تھا کہ فردوس صاحب ایک پاکستان کے لیجنڈ جیسے ہم لوگوں کو پتا ہے تین ہفتے کے بعد ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے والد صاحب کی عمر 65 سال ہے سو ہماری پالیسی بنی کہ ہم 65 سال سے اوپر کا جو پیشنٹ ہے اس کو ہم کیمو کے لیے نہیں لیں گے ایون ہم جو فوکل پرسن ہے عمران خان ان تک بات پہنچائی اور ایون سی اوز جو تھے جب خان صاحب تک بات پہنچائی آپ نے کوئی وہاں سے رسپونس آیا وہاں پہ یہ رسپونس آیا ہمیں کہ جو بڑا کہ ہم 65 سال سے اوپر ہماری پالیسی بنی ہوئے تو ہم نہیں لیں گے کیمو کے لیے ہماری مورنگ زیب صاحبہ کا کہ جنہوں نے مجھے پرسنی فون کیا میرے والد صاحب کو فون کیا ایون شباشری صاحب پرائم منسٹر انہوں نے کال کی میرے والد صاحب سے بات کی اور یقین دہانی کرائی کہ علاج میں ہم کوئی کمی نہیں آنے دیں گے جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باند اتضا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پاڈ آشن ناظرین اس وقت موجود ہیں لیجنڈ ایکٹر فردوس جمال صاحب کی رہائشگاہ میں ہمارے ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے بیٹے بازل فردوس کچھ حبریں سوشل میڈیا پر کافی گردش کر رہی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ فردوس صاحب کو کچھ ہو گیا ہے لوگ کافی کافی ایسے کمنٹ کرنے کا اللہ پاک ان کے بغشیش فرمائے کہ ان تمام چیزوں کی کلائریفکیشن کے لیے آج ہم کی رہائشگاہ ہیں اور آج پاکستان کی گورنمنٹ کی جانے سے بھی جناب پوچھیں ان کی ہیلپ کی گئی ہے تو تمام تفصیلات پوچھیں گے کہ کب ان کو فردوس صاحب کو کینسر ڈیکنوز ہوا اور کون سے ہسپیٹل میں ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اور آج جو گورنمنٹ آف پاکستان کے جانے سے جہاں میں جو اہم لوگ آئے ہیں امیر مقام صاحب وہ کس کے کہنے پہ آئے ہیں اور اب فردوس صاحب کی طبیعت کیسی ہے اسلام علیکم صاحب جو علیکم اسلام سب سے پہلے تو مائن ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایک حبر سوشل میڈیا پر کافی گردش کر رہی ہے کہ فردوس صاحب کچھ ہو گیا ہے ان کے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے وہ امرجنسی ہیں جو وارڈ میں ہیں کچھ ایسی حبریں اللہ نہ کرو کچھ ایسی حبریں ہیں جنہیں ان کے موت کی بات بھی گئی گئی ہے اس بات کو ذرا تصدیق کر دیں کہ ان کی صحت کیسی ہے جی پہلے تو ان لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو اس طرح کی خبریں مطلب چلاتے ہیں اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر بیٹ کے کی بورڈ وارئیر جو بنے ہوتے ہیں اور اپنے حساب سے ایک جنرلزم لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ دیکھیں جی غلط نیوز اگر آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو دیکھیں عام پبلک میں کیا تاثر جائے گا آج امیر مقام صاحب ہمارے پاس آئے اور پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کہ انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا کہ آرٹسٹ کے لئے کچھ کرنا ہے جب خبر یہ چلی تھی میرے والد صاحب کے حوالے سے کہ ان کو کائن سے ڈیاغنوزڈ ہوا ہے تو ہمارے لئے تو فیملی بڑا ایک شاکنگ نیوز تھی لیکن جب یہ ان تک خبر پہنچی تو انہوں نے ہمیں فون کیا مری مورنگ زیب صاحبہ کا کہ جنہوں نے مجھے پرسنلی فون کیا میرے والد صاحب کو فون کیا ایون شباشری صاحب پرائم منسٹر انہوں نے کال کی میرے والد صاحب سے بات کی اور یقین دہانی کرائی کہ علاج میں ہم کوئی کمی نہیں آنے دیں گے لیکن جب آج پورا میڈیا انوال ہوا اور امیر مقام صاحب آ رہے تھے تو سوشل میڈیا میں لوگوں نے یہ خبر چلا دی کہ خدا نہ خاصتا میرے والد صاحب کو کچھ ہوا ہے اللہ نہ کرے یہ ایسا وقت ہم پر آیا یا کسی کے اوپر بھی آیا لیکن ایک بہت ہی افسوسناک بات ہوتی ہے اور ایک بہت ہی دل کو تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ ایسی خبریں کیوں چلتی ہیں الحمدللہ میرے والد صاحب بلکل ٹھیک ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوا اور اللہ ان کو سلامت رکھے ان کا سایہ ہم پہ رہے ہمیشہ اور ان کی کل ایک پرسون کی مائنر سرجری ہوئی تھی کلاسٹومی کی جو ان کو بیگ لگا ہے کیونکہ وہ بلکل واکٹ نہیں کر پا رہے تھے بلکل چل نہیں پا رہے تھے اور بہت پین میں تھے سو وہ الحمدللہ ان کی خیر و آفیت سے ہو گئی ہے سو اب ماشاءاللہ سے اچھا بادر صاحب آپ کی فیملی نے آپ نے خود پنجاب گورنمنٹ سے اپروچ کی تھی وہ اپنے طور پہ وہ ٹربیوٹ کے لئے یہاں پہ آئے تھے کہ وہ ملیں فردوس صاحب سے اور اپنے خوشی سے انہوں نے آپ کو جو بھی ہے آپ کو ہلپ کی دیکھیں جی ہم نے تو ہم نے تو کسی سے ہلپ کی کبھی بات نہیں کی ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ جی آپ ہماری مدد کریں ہلپ کریں یا ہم اس سیچویشن میں ہیں کہ ہماری مدد کی جائے آم تو آؤٹ آز وی جا کے انہوں نے خود سے یہ انیشیٹیف لیا ہے پنجاب گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سب نے مل کے خاص طور پر فیڈرل گورنمنٹ نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ وہ ہمارے جو لیجنڈ سائنس ملک کے جو پتہ نہیں کس کس حال میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آخری زندگی کس عذیت میں گزرتی ہے سو انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ میرے فادر کی سب سے کر آپ دیکھی جائے تو پچاس ساٹھ سال کا عرصہ انہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے اور کام کیا ہے وہ سٹیٹ کے ایکٹر ہیں سٹیٹ کے ایکٹر ہو خاص اور پاکستان دیکھیں دو تین لیجنڈ ہی ہمارے ہیں اس میں سے ایک میرے والد صاحب کا نام ہے جب ان تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے فوراں کال کی اور فوراں ہمیں کہا کہ جی سر ہم آپ کا سارا خرچہ آپ کے مولجے کا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے سو ہم وری تینک فل کہ انہوں نے میرے والد صاحب کو اس ٹائم پہ انہوں نے یاد رکھا ہے جب وزل صاحب جب ان کو یہ پتا چلا کہ کینسر ہے تو اس وقت کیا سوچویشن تھی فردو صاحب کے کیا تاثرات انہوں نے اسی تنجیس تنہ بہادری سے وہ اپنے ایکٹنگ سکلز میں اپنے ڈائیلوگز بتاتے ہیں مشکل جب حالات انہوں پہتے ہیں اس تنہوں نے فیس کیا اس پرابلم کو بھی دیکھیں جی ہم تو بینگ فیملی اس چیز سے آلڑی گزر چکے ہیں کیونکہ میری والدہ کو بھی ڈائیگنوز ہوا تھا علمدلہ شیس فائن سو ہمارے لئے بڑا شاکنگ تھا کہ ہم ان تک یہ خبر پہنچاتے کیونکہ جب ہمیں میرے تک جب ریپورٹ آئی تھی بائیوپسی کے ریپورٹ جو ہم نے پہلے ان کی جو کلونسکوپی کروائی تھی تو میں بڑا ریپورٹ پڑھ کے بڑا شاک میں ہو گیا کہ یہ کیا خبر ہے اور کیوں ہے یہ خبر تو میں نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا میں نے کہا جی کیا ہے تو انہیں کہا جی آپ کل آئیے گا تو میں ریپورٹ دیکھے بتاؤں گا آپ کو تو جب میں گھر آیا تو میں نے بہن کو ریپورٹ دکھائی تو وہ بھی کافی شاک میں گئی اور کہا کہ کچھ ہے لیکن ہمیں اس کی تزدیق کرنی پڑے گی ڈاکٹر سے تو ہم نے ان کو دبے لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس طرح کچھ ہے لیکن ان کو ہم نے یہ باور نہیں کرایا تھا کہ آپ کو یہ چیز ہو سکتی ہے تو پھر ہم جب ڈاکٹر کے پاس گئے آنکالوجسٹ ہیں بہت اچھے ڈاکٹر آسپٹل میں ڈاکٹر علی اکبر سو مجھ سے پوچھتے کہ آپ نے فاتر کو بتا دیا تو میں نے کہا جی تھوڑا بہت بتایا ان کو تو انہوں نے بتایا کہ فردوس صاحب آپ کی سیچوئیشن اب یہ ہے تو آپ کو یہ ہو گیا ہے تو دیکھیں آپ اس بڑی سی تکلیف میں اگر آپ کوئی ایک چیز کی خبر آئے تو انسان کے لیے شاکنگ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ساری زندگی کوئی خوراک آپ کی ایسی نہیں رہی کچھ نہیں ایسا رہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ مجھے ایک چیز ہو گئی ہے تو ان کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی لیکن انہوں نے اس بہادری سے اس کا سامنا کیا ماشاءاللہ کل جب سرجری تھی ان کی تو سمائلنگ اور وہ بات کر رہے ہیں سب سے نرسی سے بات کر رہے ہیں سو بڑے ان میں میں نے دیکھا جذبہ دیکھا میں نے کہ میں اس سے لڑوں گا کیونکہ ہم بینگ فیملی ان کے ساتھ ہیں کھڑے میں اور انشاءاللہ کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ فیملی ان سے پیچھے ہٹے کسی بھی لحاظ سے ہم اپنے والے ساتھ کے ساتھ کھڑے میں اور ہر سیچویشن میں میں بتاؤں کچھ لوگ ہیں جو گردشے خبریں آس پاس چلتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پر اولاد ساتھ نہیں ہیں ہم ہر لحاظ سے اپنے والے ساتھ کے ساتھ کھڑے میں اور آخری دن تک کھڑے رہیں گے جب ان کی حبر آئی کہ ان کی طبیعہ ٹھیک تھی ان کو کینسر ہے اور جو ہسپل نے بھی ایڈمیٹ ہوئے تھے کون کو ان سے ساتھی فنکار موقع پر آئے دیکھیں جب خبر گردش ہوئی تھی ہم نے خود ہی اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا تھا بتانے کے لوگوں کہ یہ ہے آپ دعا ان کے لئے کریں تو سب سے پہلے دیکھیں تو بڑے بڑے نامور آرٹسٹ ہیں بیرو سبزاری سویل احمد ہو گئے خالد بازدار صاحب ہو گئے حامد رانہ ہو گئے مطلب آپ جن کا نام لے سکتے ہیں سب لوگوں نے اپروچ کیا مطلب فیمل آرٹسٹ جنہوں نے کام کیا سب لوگوں نے بڑی دعائیں دی پھر عثمہ گلانی آنپا صاحب جو آسٹریلیا میں ہوتی ہیں انہوں نے وہ میرے ساتھ ڈارک رابطے میں مجھ سے خیریہ دریافت کرتی رہتی ہے کہ بازل بتائیں کیا ہو بازل کیسے ہیں میں آؤں گی میں مل گی لوگوں نے بہت دعائیں دی بہت لوگوں نے کیا ہے اور کل جب ان کی سرجری تھی تو سویل احمی صاحب خود چل کر آئے انہوں نے بڑی دعائیں دی بڑا ساتھ ہمارے سے بیٹھے رہے بڑا پیار کی یوں تو بڑے لوگوں نے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈسٹری تینکلیس انڈسٹری جو آپ آج ہیں تو آپ کے ساتھ ہیں کل آپ نہیں ہیں تو آپ کو بھول جائیں گے پھر بھی انہوں نے یاد رکھا خاص طور پر وسیم عباد صاحب مجھے فون کیا کہ بیٹا ہمارے ملک اساس ہیں آپ کے والد ساب اساس ہیں ہم جتنا خوش اگر حمل کریں گے بڑے لوگوں نے بڑی دون بھائی کوئی ایسے ہیں ان کے سلاپیٹی جو ان کے بڑے قریبی ہیں جن کے ساتھ وہ ہر دکھ سکت شیئر کرتے ہیں جو ہر موقع خوشی بھی گمی بھی آپ کے گھر موجود ہوتے ہیں جی جیسے میں بتایا خالد عباس صاحب آج بھی موجود تھے یہاں پہ وہ بھی آئے تھے بیٹھے وے تعمیر مقام صاحب کے ساتھ تھے اور سویل احمد انکل ہر وقت ہمارے ساتھ ہر جب بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حامد رانہ ابو کے بہت کلوز ہیں سو وہ ساتھ ہوتے ہیں کچھ آرٹس اب اس دنیا میں نہیں ہیں یہ مطلب بہت کلوز ہیں کیونکہ میرے والد صاحب مطلب سکھانو والوں میں سے بھی ہیں تو وہ بڑا ابو کا ریکارڈ بہت کرتے ہیں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے بیماری تو کوئی بھی ہو کہتے ہیں اللہ پک بیماری کسی کو بھی نہ دے اللہ کی طرف سے امتحان ہو تو کافی پیسہ لگ جاتا ہے آپ نے فل سپورٹ کی ہے کھلے دل سے انویسٹ کی ہے پیسہ پیسہ جتنا بھی لگ سکتا ہے دیکھیں جی اس لئے سوال آپ سے پوچھ رکھوں کہ ہمیں لاسٹ افضال احمد صاحب اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کی ایک تصویر لوگوں کو ڈولا دیا ہے کہ لکھوں کروڑر پر کھمانے والے کو گورنمنٹ ہسپیلل میں بیٹ بھی میسر نہیں ہوا تو اس ویسے لوگ پوچھتے ہیں کہ بچے ہوتے ہیں جو فیملی میبر ہوتے ہیں کیا والد یا والدہ کو اتنی انویسٹ نہیں کر سکتے کہ ان کو اچھے علاج کر سکتے اس وجہ سے آپ سے سوال پوچھے دیکھیں خبریں تو بہت گردش کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ اخبار میں ہر لحاظ سے خبریں اندر کی جو ریال سٹوری بچے کماتے اپنے بی بی بچوں کے لئے ماں باب اگر آپ کے سیچویشن میں ہیں تو آپ ان پہ لگاؤ گے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی ماں باب پہ لگانا اگر آپ کچھ بھی اماؤنٹ لگاتے ہیں تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے پیسے جائداد گھر جو بھی ہے سب ماں باب پہ قربان ہیں سب قربان ہیں ان پہ تو ہمارے لئے تو ہمارے ماں باب سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے چاہے یہاں پہ ایک لاکھ لگے چاہے کروڑ لگے چاہے دس کروڑ لگے میں کہتا ہوں آپ اپنا پیڑ پھاڑ کے اپنے ماں باب کی خدمت کریں سب سے بڑھ کر وہ ہے سو میں کاؤنٹنگ میں جانا چاہتا ہوں کہ اتنی اماؤنٹ لگی جتنی اماؤنٹ لگے گی میں کہتا ہوں وہ کم ہے جتنا انہوں نے ہمارے لے کیا ہے ہمارے ماں باب خاص تو میرے باپ نے ہمارے لے جو کیا ہے آج اگر ہمیں کوئی دو بندے جانتے میری والے سب کی رس ہے کی جو عزت ہے عوام کی آنکھوں میں جو عزت ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے سب سے پہلے وہ ہیں تو اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری خوشی ان کے ساتھ ہے سو یہ ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں ہر لحاظ سے کھڑے رہیں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایسا ٹائم آنے دیں گے ان پہ کہ ان کو کوئی بھی تکلیف یا پریشانی ہو کون سے ہسپیلل سے آپ کروار رہے ہیں لیکن جی پہلے ہم دیورجن کلوسٹومی کریں گے اور اس کے بعد ہم ریڈیشن ہو گی اور یہ تو میں نے ان کو کہا جی ہم ایک سیکنڈ اپینین کے لئے جائیں شوکت خانم تو شوکت خانم ہم جب گئے وہاں پہ تو ہمیں تو نہیں پتا تھا ان کے پروسس کا کیا ہے ان کا سو اس میں انہوں نے ٹیسٹوں میں لگا دیا کہ فلان ٹیسٹ کریں یہ ٹیسٹ کریں اور میں آپ کو بتاؤ ہمیں تو پروسس کا پتا نہیں تھا تو انہوں نے سٹارٹنگ میں کارڈ بناتے وقت ان کی عمر دیکھ لی تھی کہ جی وہ 68 سال ہے یہ یہ پتا تھا کہ فردود صاحب پاکستان کی جی ہم لوگ کو پتا تھا ہر چیز کا علم تھا تو انہوں نے دیکھ ہے 68 سال عمر ہے انہوں نے وہ دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں کہا یہ ٹیسٹ کر لیں فلان ٹیسٹ کر لیں ہم سب کروا کے ہمارے تین ہفتے وہاں بھی لگے وقتین ہفتے کے بعد ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب عمر پینسٹ سال ہے ہماری پولیسی بنی کہ ہم پینسٹ سال سال سو پر کا جو پیشنٹ ہے اس کو ہم کیمو کے لئے نہیں لیں گے تو آپ اگر ریڈیشن کرانی ہے یا اگر آپ سجیر میں نے بڑا ارگومنٹ کیا میں وہاں پہ لڑا میں اتنا مایوس ہو گیا نا دیکھیں آپ پاکستان میں اگر ایک ادارہ ہے جو کینسر کو ٹریٹ کرتا ہے اگر ایک ہسپیٹل کینسر کو ٹریٹ کر رہا ہے تو آپ تو اسی کے پاس جاؤ گے نا سو ہمارا پہلی جو آنگ تھے ہم نے کہ شوقت خان is the best institute تو اگر وہ آپ کو یہ بات کرے تو آپ کی دل پہ گزرے کی آپ گزرے بات ہے رنج تکلیف آپ کو ہوگی even ہم جو فوکل پرسن عمران خان ان تک بات پہنچائی اور سی اوز جو تھے سب تک بات خان صاحب تک بات پہنچائی آپ نے کوئی رسپونس آیا ہمیں کہ ہم 65 سال سے اوپر ہماری پولیسی بنی ہوئے تو ہم نہیں لیں گے کیم ہو کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ پولیسی کیوں بنی ہے لیکن اگر ہمارے سینئر آٹسٹ جو ہے ہمارے ڈاکٹر سپیٹل سے ہوئی ہے اور فردر لاج ہم لوگ ان مول سے کر رہے ہیں تو ڈاکٹر نے کتنے ریس دیا کیونکہ سنے پروجیکٹ پر کام بھی کر رہے تھے وسیم عباس صاحب کچھ ایسا ڈراما ہے جی میں نے آپ کو بتایا شاہی زہود صاحب کا وہ ڈراما کر رہے تھے تو ان کا کراچی میں کوئی تین چار دن کا کام رہ گیا تھا ہم نے کہا ہماری طرف ڈلے ہے کیونکہ ابھی سال لگے گا ہماری چیز پہ ابھی ایک سال تو آپ سمجھیں دوزار تائیس تو اسی میں نکل جائے گا سو ابھی ریس تو کافی ہے دعا گو ہے سال آپ کے صاحب کے لئے اہر میں سال امران حان صاحب کے لئے کوئی مسئل ریکارڈ کروا دیں یہاں پہ جی میں کیا کہوں کسی کے لئے لیکن یہ ہے خان صاحب شوکت حانم کی تاثر آپ کے ساتھ یہ کیس ہوا آپ تو سلایبیڈی کے بیٹے ہیں تو آپ نے بتا دیا ہمیں ایک ہم جیسے عام شخص بھی جائے گا اپنی والدہ کو یا والد کو لے کے وہاں تو ڈسپوائنڈ ہو کے باہر آئے گا جی میں جب فرس ٹائم گیا تھا شاکت خانہ میں تو ایک خاتور میرے پاس چل کر آئی تھی اور مجھے کہتی کہ فردوس آپ کیا ہوا ہے پڑے انہوں نے روتے ہوئے مجھے کہا کیا ہوئے فردوس آپ کوئی تو بڑے اچھے ہوا کرتے تھے تو آپ یہاں پہ کیوں ہیں میں نے کہ جی بس جس مرس کے لئے آپ آئی ہیں ہم بھی اسی کے لئے ہیں تو آپ دعا کیجئے ان کے لئے تو کہتی آپ لوگ تو باہر علاج کرا لیں گے ہم غریب کہاں جائے گا تو میں نے کہا ہم جیسے لوگوں کے لئے بھی یہی ہسپتال بنائے تو خان صاحب اگر آپ نے یہ ہسپتال بنایا ہے کینسر کوئی ٹریٹ کرنے کے لئے بنایا ہے اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کا یہ سب سے بیسٹ ادارہ ہے ہسپٹل ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہاں پی یہ سیچویشن ہوگی خان صاحب تو آپ یہ سمجھیں باقی لوگ غریب کہاں جائیں گے مطلب اگر جو افورڈ کر سکتا ہے یا جو فری علاج بھی کر رہ ہے اس کے لئے اگر 65 سال سے اگر اوپر ہے اور وہ اپنا علاج کیمو یہاں نہیں ہو سکتی تو پھر وہ کہاں جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کو دیکھا جائے کہ اس پالیسی کے پیچھے کیا چیزیں ہیں کیوں ان کو نہیں لیا گیا 65 سال کیونکہ دیکھیں کوئی بھی اگر کینسر کسی انسان کو بھی ہوتا ہے وہ تو 50 پلس ہی ہوگا نا ینگ ایج میں تو بہت کم ریشو ہے آپ کو 50 پلس میں جا کے آپ دیکھیں اس پالیسی کو کہ اگر اس میں کوئی ادارے کو چھوڑ کے ہمیں ان مول میں جانا پڑ رہا اور وہاں پہ علاج کر رہا ہے بہت شکریہ سر شہباز شریف صاحب کے لیے پیغام کے انہوں نے سٹارز کے لیے اتنا قدم اٹھایا کہ وہ لیجنڈ ایکٹرز کو سپورٹ کر رہے ہیں سر میں بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب پرائم منسل صاحب کا شباز شریف صاحب کا کہ آپ نے ایک سٹپ اٹھایا ہمارے پاکستان کے جو لیجنڈ ہیں ایکٹرز ہیں سب کو آپ لوگوں نے سراہا ان کی خدمات کو سراہا کہ وہ پاکستان میں کام کر کے اپنا نام بناتے ہیں اور وہ کچھ ایسے آرٹسٹ ہیں جو بیچارے افورڈ نہیں کر پاتے اور آخر میں جا کے آخری جو زندگی ہے بہت عذیت میں گزرتی ہے وہ ٹریٹ نہیں کر پاتے تو آپ لوگوں نے یہ جو بنائی ہے یہ پولیسی ہے یا جو بھی آپ لوگوں نے فنڈ بنایا ہے یہ بہت زبردہ سے خوشائن ہے یہ چیز کہ آپ لوگ ہمارے لیجنڈز کا ہمارے ایکٹروں کا اور اس میں بے شمار اس میں شعبے ہیں جس میں پینٹر بھی ہے اس میں کیمرو مین گلو کار ہیں بڑے بڑے اس میں لوگ ہیں سو آپ ان لوگ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں سو میں آپ لوگ کو بڑے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آپ لوگ کی ٹیم نے سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آرٹسٹ وں سے اس کے کام کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ شواشی صاحب آپ مریم صاحب آپ نے اتنے بڑے پند کا مظاہرہ کیا کہ ہمارے لجن ایکٹر کو آپ ٹائم ٹو ٹیم جو اپ